اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیارت سے ہوں گے تو پسٹن میں ہم رنگ ڈالنے لگے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے پسٹن کو جب صفائی کی گئی پسٹن صاف ہو گیا تو اس کے بعد یہ کریک ہمیں نظر آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں سے کریک ہے اب ایک تو میں نے آپ کو بتانا ہے یہ کریک کس وجہ سے ہو جاتا ہے ایک تو یہ دوسرا جو ہے آپ نے بھی مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ اس کی کریک ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے الگ الگ سی جو وجہ ہیں یہاں پہ آئل جیٹ لگتا ہے تو یہ جو ہے جب انجن کو کھولا گیا اس کے رنگ بالکل ختم تھے تو رنگ ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے انجن کو کھولا ہے اور اس سے علاوہ ویسے اس میں پانی بھی مکس ہو گیا تھا آئل میں وہ وجہ الگ ہے وہ ابھی ہوا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ کریک ہونے کی وجہ کیا ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ کریک ہے کیا ہم انجن کو فٹنگ کر سکتے ہیں یہی پسٹن چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ بتانا ہے دوسرا یہ بتانا ہے یہ کریک کیوں ہوا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم نے اس کو کھولا تھا اس کے رنگ جو ہیں بالکل ختم تھے آپ سیڈ پہ واضح دیکھ رہے ہوں گے اور اس انجن کو تقریباً وہ کہہ رہے ہیں ان کے بقول گاڑی والے کے بقول یہ تقریباً پانچ سال سے بھی زیادہ انجن چل چکا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اوپر وزن زیادہ نہیں ہوتا اور یہ ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے رکی رہتی ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا انجن چلائے ہیں تو حالانکہ یوز میں گاڑیاں آتی ہیں یہ اس کا موڈل نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں K13D اس انجن کا اب بات یہ ہے یہ ٹوٹا کیوں ہے یہ کریک کیوں ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو اس کے رنگ ختم ہو گئے تھے تو رنگ ختم ہونے کی وجہ سے پسٹن جو ہے لائنر میں سلیپ میں ڈھیلا ہو جاتا ہے جب پسٹن ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ جو ہے اس کا بیلنس رکھتا ہے اس کو ڈھیلا نہیں ہونے دیتا رنگ جو ہے رنگ کی جو دباؤ ہے جو طاقت ہے وہ تو ختم ہو گئی یہ کٹ گئی کٹنے کی وجہ سے پسٹن ڈھیلا ہو گیا پسٹن ڈھیلے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زور جو ہے زیادہ پڑنے لگ گیا یہاں پہ زور زیادہ پڑنے لگ گیا ایک وجہ یہی ہے رنگ جب ختم ہو جاتے ہیں آپ کے تو پسٹن کریک ہونے کا چانس ہے پسٹن جب ڈھیلا ہوتا ہے اس طرح سے کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کے اوپر ہتھوڑا مارتے ہیں اس طرح سے یہ سیڈوں پہ لگ رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کریک اسی وجہ سے ہو گیا اور رنگ کی وجہ سے دباؤ بھی اسی سیڈ پہ جب کمپریسر سٹوک پہ جاتا ہے پسٹن طاب پوزیشن پہ پسٹن جاتا ہے تو دباؤ بھی zیادہ اسی سیڈ پہ ہی پڑتا ہے اس سیڈ پہ کم دباؤ پڑتا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہلکہ ہلکہ بلیک بلیک سے نظر آ رہے ہیں جب کمپریسر سٹوک پہ مطلب یہ ہے کہ پسٹن جاتا ہے تو دباؤ اس سیڈ پہ زیادہ ہوتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کریک ہونے کی ایک وجہ یہ رنگ کی وجہ سے دوسرا کہ اویل سہی نہ ہو جا پھر اویل زیادہ لیٹ بدلی کیا جائے اور تیسری وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جو گجن پین ہے گجن پین بھی اگر فالڈٹ ڈھلی ہو جائے یہاں سے گجن پین کا جو بوش ہوتا ہے ڈھلا ہو جائے چاہ ٹیٹ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ خیر یہ نہیں تھی تو اگر اس کے کرنک شافٹ کے بیرنگوں کا مسئلہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی چانس ہے برحال مین وجہ دو جو تھی وہ اس پسٹن کی یہی تھی اس کا ایک جو رنگ ختم ہو گئے تھے دوسری اویل کی وجہ ہو سکتی ہے مگر اس کا اویل تقریباً ٹھیک تھا اویل سے کنڈیشن اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے بیرنگ ٹھیک تھے اس کے بیرنگ بلکل ٹھیک ہیں ان کو نشان بھی نہیں ہے بلکل صاف ہیں اس کے بیرنگ جو ہیں دیکھیں کہ اس کے بیرنگ پانچ سال بعد انجن کھلے تو بیرنگ سیٹ ہوں اس کے بیرنگ صحیح ہے اور اس کی وجہ تقریباً اس پسٹن کی کریک ہونے کی وجہ رنگوں کی ہے کیونکہ رنگ ڈھیلے ہو گئے رنگ ڈھیلے ہونے کی وجہ سے یہ پسٹن جو ہے کریک ہو جو